اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ریاض عزیز پروگرام ہے ڈی پلز ناظرین آج کے پروگرام میں بات کریں گے سندھ کی سیاسی صورتحال پر کے سیاسی صورتحال کس طرف جاری ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ سندھ میں دیگر جماعتیں ہیں وہ اپنی روٹس بنانے کی کوشش کر رہی ہیں بڑی حد تک وہ اس میں کامیاب بھی ہیں اپنے اپنے حلقوں میں خاص صورت سے فنکشنل لیگ کے حوالے سے بات کی جائے یا اور دیگر جماعتوں کے حوالے سے بات کی جائے تو ان کی اپنی اپنی پوزیشن بندی جا رہی ہے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ابھی بہت طاقتور ہے اس کو جو اس کی اصل پوزیشن ہے اس سے ہٹانے میں شاید ان جماعتوں کا کہ جو دیگر جماعتیں ہیں سندھ کی سیاست میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتی ہیں وہ اس پوزیشن میں نہیں آرہی مسلمی نون لیجے یا مسلمی فنکشنل لیجے یا اور بہت ساری ایسی تحریکیں ہیں اور اس میں ایک نام سندھ یونیٹیٹ پارٹی کا بھی ہے جو اپنی ایک پوزیشن بنا رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ وہ مقابلہ کر سکے حالات کا سیاست کا کیا وہ جماعتیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک طریقے سے مخالف جماعتیں ہیں وہ اپنی پوزیشن بنانے میں کامیاب ہوگی اور فیوچر کے الیکشن میں کیا پوزیشن بنے گی میں آج کے پروگرام میں اسی حوالے سے بات کروں گا میرے ساتھ اس تعلق سے گفتگو کریں گے جناب سید جلال محمود شاہ صاحب جلال محمود شاہ صاحب سندھ یونیٹ پارٹی کے سربراہ ہیں سابق ڈپٹی سپیکر سے اسیمبلی ہیں اور اس کے علاوہ ان کی ایک خاص پہچان سید جی ایم سید صاحب کے آپ پوتے ہیں اور جی اے سندھ تحریک کے بانی جو جی ایم سید صاحب ہیں اسی حوالے سے ان کا ایک بہت بڑا نام ہے بہت شکریہ جناب جلال محمود شاہ صاحب آپ کا تشریف لانے کا آپ نے گفتگو ہمارے ساتھ کرنے کا فیصلہ کیا اور میں کافی دن سے کوشش کر رہا تھا آپ سے رابطہ کرنے کی لیکن تھوڑا تاکریر سے رابطہ ہوا بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کا سر یہ بتائیا کہ یہ اگر میں گفتگو اپنی شروع کروں یہاں کی جو جی ایم سید صاحب کی تحریک تھی جی اے سندھ تحریک اس حوالے سے اگر میں آپ سے بات کروں تو یہ آپ مجھے بتائیے کہ سندھ کی اس تحریک کو جو جو اس کی پوزیشن بنی یا جو اس کی سیاسی جو پوزیشن بنی اس میں یہ کہا گیا کہ یہ الہدگی پسند تحریک ہے سندھ کی یہ تاثر تھا یا اس میں کچھ حقیقت بھی شامل ہے کچھ تاثر ہے کچھ حقیقت ہے اصل میں بات یہ ہوئی کہ پاکستان جس کی عمر ابھی ستر سال ہو چکی ہے تو پہلی پچیس سال کے اندر جو ہے تمام جو سیاسی پرانے پرانے لوگ تھے خان غفار خان تھا عبدالل سمد خانہ چکزہی تھا جی ایم سید یہ کوشش کرتے رہے کہ پاکستان کو حقیقی فیڈریشن اور وفاق بنایا جائے ٹھیک ہے لیکن انیس سو ستر کے بعد جو الیکشنز کی جو اکثریت اور بنگال کو الہدہ کیا گیا لیکن نہیں تو پھر یہ امید مکمل طور پہ وہ مایوس ہو گئے کہ شاید اس ملک میں جمہوریت نہیں آنی اور نہیں آئے گی اسی وجہ سے وہ مایوس ہو کے انہوں نے اپنا الہدگی کا اور سندودش کی بات کا الہدہ نعرہ لگایا یہ ایک حقیقت ہے اچھا اس میں اگر آج کی پوزیشن سے اس کو میں کمپیر کروں الطاف حسین کا بھی تقریباً وہی نعرہ آج کے سیناریو میں ہے جی ایم سید نے ماضی میں یہ نعرہ لگایا کوئی فرق ہے آپ کے خیال میں یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی بات ہے بھائی الطاف حسین صاحب تو اسی نوے کی پیدائش ہیں وہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ پاکستان بنایا تھا وہ تو جی ایم سید صاحب تو وہ ہیں جنہوں نے تھرڈ مارچ نائٹین فورٹی تھری کو سارے ہندوستان میں پہلی سندھ اسیمبلی تھی جس نے قرارداد لاہور کی سپورٹ میں یعنی ریزولوشن پاس کیا کہ ہم یہاں پہ مسلم اکثرتی علاقوں کے پہ مشتمل ایک ملک بنانا چاہتے ہیں ایک فیڈریشن بنانا چاہتے ہیں اور انیس سو چالیس میں کی قرارداد میں کے بھی وہ سگنیٹری رہے ہیں تو آپ ملک بنانے والے اور بعد کے پیدا شدہ جو ہے لوگوں کو میرا سوال میں سوال اپنا ریپیٹ کروں سر الطاف حسین نے جو نعرہ لگایا یا پاکستان مخالفت کے حوالے سے بات کی مدد طلب کی مختلف ممالک سے اور ایجنسی سر میرا سوال اگر کمپلیٹ ہونے دیں آپ تو انہوں نے مدد طلب کی یہی پوزیشن یہی معاملات یہی الزامات جی ام سید صاحب کے حوالے سے بھی سامنے آتے ہیں میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس میں بنیادی فرق کیا ہے یا ایک ہی بات ہے بنیادی بہت بڑا تضاد ہے چونکہ الطاف حسین صاحب تو پیداوار تھے زیاءالک صاحب کی ٹھیک ہے نا انہوں نے انہوں نے اس کو پالا اور سندھ کو ایک کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ ایک یعنی فلسفہ بنایا گیا کہ مہاجر کو ایک الگ تشخص دے کے اور کہا جائے کہ یہ جی ہم الگ ہیں ہم ملہدہ قوم ہیں الگ ہمارا ملک ہونا چاہیے وطن ہونا چاہیے اس کے لیے اس کو تو بنایا گیا ہم جو ہیں پیدائشی سیاستدان ہیں اچھا اور ہمیں 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 فطرت بناتی ہے نیچر بناتی ہے اگر کسی کو بنایا جائے وہ پاکستان کی مخالفت میں نعرہ لگائے اور کوئی پہلے سے بناوا ہو وہ پاکستان کی مخالفت میں نعرہ لگائے آپ سمجھتے ہیں الگ الگ باتیں بہت 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 فرق ہے چونکہ میں میں نے وہی بات کی نا تو وہ ملک بنانے والے تھے وہ اس ملک کو بنانے والے تھے اور سندھ کے پہلے لیڈر تھے جس نے اس کو بنایا الٹا حسین کا بھی تو یہ نعرہ ہے نا کہ ان کے اجداد نے پاکستان بنایا اور ساری قرمانیاں نہیں جنب یہ تو نہیں ہے نا دیکھو تاریخ کو تو مسکر نہیں کیا جا سکتا نا چونکہ یہ جو پاکستان موجودہ بنا ہے مسلم اکثر تیلائکوں کے لوگوں نے بنایا جس میں بنگال بھی شامل تھا الٹا حسین کے لوگ جو ہیں وہ ہوں گے لیکن وہ تو ہندوستان کی مسلم مائنارٹی میں تھے وہ تو اقلیت میں تھے وہ تو عدم تحفظ میں بھاگ کے یہاں پاکستان میں آئے ہم نے تو ان کو پناہ دی ہم نے ان کو اپنا بھائی بنایا اپنے وطن میں ٹھہرایا ہم تو تو وہ سوچ الگ ہے میں تو سر سوال میرا وہیں کھڑا ہے کہ کیا ایک ایسے آدمی میں کہ جو جو چلیے آپ کے بقول کہ وہ آج کی پیداوار تھا اس نے پاکستان مخالف نعرہ لگایا اور ایک یہی کی پیداوار نے جس نے پاکستان کی ریزولیشن بقول آپ کے پاس کی اس نے پاکستان مخالف نعرہ لگایا آپ کی نظر میں الگ الگ باتیں ہیں الگ باتیں ہیں یہ تو ویسٹڈ انٹریسٹ کی نمائندے ہیں یہ تو پاکستان جب آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان مخالف بات کرنا کوئی بھی کرے وہ ایک ہی ایک ہی ہوتی ہے عرض یہ ہے کہ ملک بننے کے پاس کے بعد ویسٹڈ انٹریسٹ گروپس نے اقتدار پہ قبضہ کر لیا ٹھیک ہے نا اور وہ اس اپنے قبضے کو برکار رکھنا چاہتی جس کے پہلے نمائندے لیاقت علی خان تھے ٹھیک ہے نا اس کو نمائندے اس ویسٹڈ انٹریسٹ کو برکار رکھنا چاہتے تھے مسلم جو اقلیتی الہائکوں کے لوگ تھے وہ یہاں پاکستان میں حکمرانی چاہتے تھے وہی ان کا تو یہ ہے کہ وہ اقلیت میں تھے وہ پاکستان کی اکثریت پہ حکمرانی چاہتے ہیں یہ تضاد ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ام سید صاحب چونکہ انہوں نے ریزولیشن پاس کی تھی کوشش کی تھی ان کے پاس لائسنس تھا پاکستان کے خلاف بات کرنے کا الطاف حسین کے پاس نہیں جناب جو جو بنا سکتا ہے اس کو پتا ہے کہ ہم نے ملک کیوں بنایا تھا ہم نے کم بنایا تھا اور اس کو اجداد نے ملک آپ مانتو رہے نا کہ ان کے اجداد نے کیا ہوگی کوئی تحریک چلی ہوگی کہیں پہ میں نے ارض یہ کیا کہ اب آو اجداد ضرور آئے یہاں پاکستان میں سار آئے پہلے بنایا اس کے بعد آئے نا ایسے تھوڑی آگے بھائی ہم نے بنایا ان کے صوبوں کے کسی بھی لوگوں نے نہیں بنایا لاہور کی قرارداد میں نہیں بنایا یہ تو پنجاب سندھ خیبرپکتونکور بلستان کے نمائن دیتے اور بنگال کے نمائن دیتے جنہوں نے پاکستان کی قرارداد کو سپورٹ کیا اور پاکستان بنایا تو بنانے والے تو ہم تھے یہ ابھی جو کہتے ہیں دعوے داری ضرور کہتے ہیں لیکن وہ تو وہاں مسلم لاکھوں لوگ کٹ گئے مر گئے پاکستان آنے کے لیے وہ وہاں مسلم جو تحریک چلی اور جو ہندووں نے ان کے ساتھ سلوک کیا آپ سمجھتے ہیں وہ تاریخ کا حصہ نہیں ہے یقیناً تاریخ کا حصہ ہے یقیناً تاریخ کا حصہ ہے وہ تاریخ کا حصہ نہیں ہے یقیناً تاریخ کا حصہ ہے لیکن پاکستان بنانے کی تاریخ کا حصہ بھی نہیں ہے ملک بنانے والے وہ نہیں ہیں ملک بنانے والے ہم ہیں ہم صوبے ہیں جنہوں نے اس ملک کو بنایا تھا اور نائنٹین فورٹی سکس میں جب پہلی اسیمبلیوں سے مرضی لی گئی کہ کیون سے آپ کونسی فیڈریشن میں جانا چاہتے ہیں ہندوستان میں ہی آئے دار تو اس وقت بھی سندھ اسیمبلی نے اس فیڈریشن میں کو جوائن کرنے کی اس وقت اس کوئی بھی سپورٹ کی تھی تو ہماری تو اسیمبلیوں نے کی تھی نا ان کی اسیمبلیوں نے تو نہیں کی تھی نا ان کے پبلک کے کچھ لوگ ہوں گے جو کرتے ہوں گے ٹھیک ہے نا کچھ لوگ ہیں کچھ سیاستدان تھے جو وہ اس کو سپورٹ کر رہے تھے لیکن وہ بنانے والے نہیں تھے ملک بنانے والے ہاں ہیں ایسی بات تھی تو قائدی اعظم نے سارا مقدمہ جو ہے وہ پاکستان جو موجودہ پاکستان ہے اس کے باہر ہی کیوں لڑا جا کر وہ یہیں لڑ لیتے وہ مقدمہ جناب اس وقت دیکھیں بامبے پریزیڈنسی تھی سندھ کی پریزیڈنسی بھی بامبے رہی ہے اور وہ مرکز تھا سیاست کا اس وقت اس وقت سب جا کے اسلامباد اگر کیپیٹل ہے تو ادھر جا کے جنگ لڑتے ہیں نا اگر انگلنڈ تھا یوکے تھا تو یہاں سے لوگ جا کے وہاں یوکے میں قائد اعظم بھی جاتے تھے مرکز سے طاقت چھنی جاتی ہے جو طاقت کا مرکز ہوتا ہے وہاں طاقت کی وہاں پہ سیاست تحریک میں ہی چلتی ہے نا پھر اس کا وہاں پہ یقیناً وہیں پہ کیس وہاں پہ لڑا جاتا ہے تو پھر کیس جب جہاں لڑا جاتا ہے آپ نہیں سمجھتے کہ وہاں تحریک بھی چل رہی ہوگی وہاں کو پریشر بھی بلٹ اپ ہو رہا ہوگا تحریک ضرور چلی تھی پاکستان کے حق میں وہاں پہ بھی چلی تھی لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک بنانے والی ہماری اسیمبلیاں پاکستان کی موجودہ پاکستان کی جو بھی اسیمبلیاں ہیں سندھ پنجاب خبر پختونخواہ اور انہوں نے اس کو بنایا اپروول دینے والی جہاں اپروول دیا تحریک تو وہاں چلی نا لیکن تحریک تو آپ نے نہیں چلائی بھائی تحریک تو سندھ ان کی جن صوبوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں تحریک تو نہیں چلی خیر آپ کا خیال ہے نہیں میرا سوال ہے سر سوال کا جواب دی جائے میں یہ کہہ رہا ہوں تحریک اور کیا چلے گی بھائی ایک نہیں تحریک چلانا تو اور ہوتا ہے نا سر ایک بل پاس کرنا اور چیز ہوتی ہے تحریک اس کے لیے چلنا اور چیز ہوتی ہے ادھر بھی مسلم لیگ تھی ادھر بھی مسلم لیگ نے تحریک چلائی تھی کون کہتا ہے کہ نہیں یہاں کس کے خلاف تحریک جب میجورٹی میں تھے تو کس کے خلاف آپ تحریک چلا رہے تھے بھائی پاکستان کے پاکستان کہ حق میں چلا رہا ہے نہیں یہ بات غلط ہے نہیں یہ دیکھیں یہ ایک سوچ ہے ایک سوچ ہے مائنڈ سیٹ ہے کہ ہندو کے خلاف کس نے لڑا یہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جو ہمارے اردو بھائی جو ہیں اردودان بھائی ہیں جو ہندوستان سے آئے انہوں نے اگر ہندووں کے خلاف اگر کوئی ان کا تھی تو وہاں پہ مائنارٹی میں تھے اس کی وجہ سے ان کو محسوس ہوا کہ وہاں پہ عدم تحفظ کا شکار تھے وہ عدم تحفظ کا شکار تھے ہم عدم تحفظ کا شکار نہیں تھے ہم زیادہ آٹانومی چاہے رہے تھے آٹانومی ادھر خود مختیاری چونکہ نائنٹین تھرٹی فائیو کے ایکٹ میں ہماری نمائندگی کو اس ہندوستان کی مسلم اقلیت کی وجہ سے ہماری اکثریت کو بھی کم کیا گیا تھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تاریخ میں لکھا ہوا ہے جو باتیں لکھی ہیں تحریک چلنے کے حوالے سے اور جو قربانیوں کے حوالے سے وہ سب غلط ہیں مطلب آپ کی نظر میں سب غلط نہیں ہے لیکن تاریخ ایک اور الگ چیز ہے تاریخ ایک الگ چیز ہے باقی باقی آپ نے آپ کا موقف آگیا سر آپ نے جو بھی کورس میں پڑھا ہو وہ الگ بات ہے لیکن تاریخ ایک الگ چیز ہے تو میں نے یہی پڑھا ہے سر یہی یہی جو جو تاریخ یہاں پہ پڑھائی گئی ہے مجھے وہ یہاں کی تاریخ ہے اب اگر اس کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے سر آپ کا موقف آگیا میں بات آگے بڑھا لیتا ہوں میں آپ تاریخ کے حوالے سے بات کریں تو کل ڈاکٹر مبارک الی کا آ رہا تھا انٹرویو اس نے اس نے کہا ہے کہ یہ تاریخ ساری غلط لکھی گئی تھی اور غلط پڑھائی گئی تھی اچھا یعنی تاریخ بھی غلط ہے چلیے ٹھیک ڈاکٹر آگے بڑھ جاتے پاکستان کے سب سے بڑے ہسٹارین ہیں اس وقت موجودہ وقت میں ڈاکٹر مبارک الی وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیے بات کو آگے بڑھا دیں سر یہ بتائیے آپ کہ سندھ کی سیاست میں پاکستان پیپلز پارٹی آپ کی سب سے بڑی رائیول ہے اور جی ایم سید جیسے لوگ جو کہ اپنی ایک تحریک بھی چلاتے رہے ان کے خلاف یہاں پہ تحریک جنم لیتی رہیں لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن وہ جو جو موقف اختیار کیا جی ایم سید صاحب نے یا ان کے بعد آنے والے لوگوں نے کیوں اس اس موقف کو ڈیفیٹ نہیں دے سکے جو آج پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اینارو کر کے سیاست میں آئے جب سیونٹی میں آئے تھے تب بھی اینارو کر کے بنگال کے خلاف اینارو کر کے اقتدار میں آئے پیپلز پارٹی کے سربراہ اس کے بعد بھی مسلسل جتنی مرتبہ بھی آ رہے ہیں وہ اینارو کے ذریعے آتے ہیں وہ ہم شاید نہیں کر سک رہے ہیں یا اور کوئی لوگ نہیں کر پا رہے ہیں وہ اس میں کامیاب رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی پولٹیکس کر رہی ہے وہ ساری اینارو کی بنیاد پرے ان کی سپورٹ عوام میں نہیں موجود عوام میں موجود ہے لیکن عوام کو جب یہ شورٹی ہوتی ہے کہ یہ اقتدار میں آ رہے ہیں تو پھر عوام ادھر بھاگتی ہے اگر اگر یہی اگر اگر پرویز مشرف کے ساتھ اینارو نہیں کرتے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ تو بندے بچے ہی نہیں تھے اچھا اس کے باوجود بھی آپ کی مسلمی ایک فانکشنل ہو یا آپ کی اپنی جماعت ہو کیوں نہیں کامیابی آپ کو ملتی اپنی سطح پر کے چلیا میں نے یہی کہنا اس وقت عمام دیکھتی ہے کہ پاور میں کون آ رہا ہے یہ صدی صدی بات ہے اور اس میں دیکھتے ہیں کہ کون ہے جس کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اینارو کی ہوئی ہے وہ جو بھی جو بھی اس کامیاب ہوتا ہے پھر لوگ ادھر باتتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ اس لیے جاتے ہیں ان کے پاس کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اینارو کر کے آ رہا ہے اختزار سے حصہ لے کے آ رہا ہے ہمیں کچھ مل جائے گا ہمیں مل جائے گا یہ لوگ یہ سوچ کر ووٹ دیتے ہیں آپ سمجھتے ہیں زیادہ تر اکثری کوئی کوئی ان کی جذباتی واپستگی پیپلز پارٹی سے نہیں جذباتی ایکسریت تھی بھٹو صاحب کے وقت کے با کی تھی سکسٹیز کی اور ارلی سیونٹیز کی پھر پھر جذباتی واپستگی رہی نہیں ہے پاور پالٹیکس ہے پاور جو پاور میں آتا ہے اس کے پیچھے لگ جاتے گا پاکستان پیپلز پارٹی اپنا ایک ٹرینڈ ہے اس کا سیاست کرنے کا لیکن اس کے باوجود اس کو ووٹ ملتے ہیں اس سے تو آپ انکار کرنی نہیں رہے آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ اس لیے ووٹ دے دیتے ہیں کہ وہ ان کے معاملات کہیں اور سے تیہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے تو یہ تو فیوچر میں بھی رہے گا صرف آپ اپنی پارٹی کیوں چلا رہے ہیں ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کے پبلک کے ذریعے آئیں وہ کہیں اور پہ کوشش کرتے ہیں ہم کوشش کرتے رہیں گے وہ اپنی کوشش بھلے کرتے رہیں نہیں اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ لوگ اس بنیاد پہ ان کو ووٹ دیتے ہیں تو پھر آپ اپنی پارٹی اپنا دفتر کیوں چلا رہے ہیں سر کیوں ہم سمجھتے ہیں کہ غلط طریقہ جو ہے غلط طریقوں سے صحیح مقاصد حاصل نہیں ہوتے غلط طریقوں سے غلط چیز آتے ہیں اگر غلط طریقے سے آپ آئیں گے تو آکے سیاست میں کرپشن کریں گے بیمانی کریں گے جو ابھی چل رہی ہے اس حکومت میں بھی چل رہی ہے اس سے پہلے بھی وفا کی حکومت میں چل رہی تھی پیپلز پارٹی تو اس وقت ملکی سب سے بڑی کرپ تری جماعت ہے اور وہ چونکہ غلط طریقے سے آئی ہوئی ہے تو وہی ان کو موقع فرام ہوتا ہے کہ وہ غلط چیزیں کرتے ہیں آپ کے دادا نے پاکستان مخالف تحریک چلائی لیکن آپ اس کا حصہ نہیں بنے آپ نے مسلم لیگ نون جوائن کر لی کیا وجہ ہے آپ اپنے دادا کے خیالات سے متفق نہیں تھے نہیں میں نے مسلم لیگ نون تو کبھی جوائن نہیں کی مطلب مسلم لیگ نون کے الائنس میں تو تھے نا الائنس میں بالکل ہے تو ابھی متحدہ تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس میں تھی پھر ابھی نہیں ہیں تو یہ پاور میں تو یہ ہوتا رہتا ہے میرا مطلب یہ کہ جی ایس ان کو جی ایس ان تحریک کو کیوں آپ جی ایس ان تحریک میں میں کامیمبر میں نہیں رہا ہوں کبھی بھی کیا کیا وجہ ہے اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی چانس ہے کہ پاکستان کو بہتر چلایا جا سکتا ہے بنایا جا سکتا ہے آپ اپنے دادا سے متفق نہیں ہوں میں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان اس نہج پہ آکے پہنچا ہے کہ جہاں پہ اگر اچھے لوگ نہیں ہوں گے اگر کرپٹ لوگوں کو اسی طریقے تو یہ ملک کو تباہ کر دیں ہم اپنے آپ کو صاف شاستدان کہہ کے ہم اپنے آپ آپ کو پیش کرتے ہیں ٹھیک ہے قوم پر اس تحریکے وہ بلوچستان میں ہوں وہ سندھ میں ہوں وہ وہ کے پی کے میں ہوں ان کو الیدگی پسند کیوں سمجھا جاتا ہے اس میں کون سی ایسی وہ وہ کیمیکل ڈال دیتے ہیں اپنی تحریک میں کہ ان یہ تصور کر لیا جاتا ہے کہ یہ الیدگی چاہتے ہیں یہ الگ چاہتے ہیں اب یہ میں تو میں نہیں بتا سکتا کون سوچتا ہے ایسے جو ان کے ساتھ کرتا ہے وہ تو وہ ہی بتا سکتے ہیں نہیں ایک تاثر تو بچتا ہے ان کے بارے میں یہ تو آپ جانتے ہیں اب اس اس سوال کا میں جواب نہیں دے سکتا جو سوچتے ہیں جو سمجھتے ہیں یہ ان سے پوچھنا چاہیے کہ کیا دیکھتے ہیں ان کو کہ آپ اس ان کے ان کو یہ 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 اس میں زہر ڈال دیتے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کیمیکل ہاں کیمیکل ڈال دیتے ہیں کیمیکل تو وہ تو آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی وہ کیا سمجھتے ہیں میں زیادہ تر سمجھتا ہوں کہ ملک بننے کے بعد ایک اچھے ملک کو چلانے کے لیے اسٹرانگ اپوزیشن کی ضرورت ہوتی ہے جو جو اس ملک میں کبھی نہیں رہی جب بنی تھی سب سے نائنٹین فارٹی ایٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی بنی تھی آپ کو شاید اس کی تاریخی علم نہیں ہوگا وہ یہ بھٹو صاحب نے نہیں بنائی تھی وہ خان غفار خان اس کے سربراہ تھے اور سائن جی ایم سید بھی اس کے ممبر تھے شیخ عبد المجید تھے وغیرہ وغیرہ اور ان کا اغراض و مقاصد میں لگا تھا کہ ہم کبھی کسی حکومت کو ڈی سٹیبلائز نہیں کریں گے ہم اسٹرانگ اپوزیشن کا کردار دا کریں گے اور یہاں پہ یہاں پہ کراچی میں ہی بنی تھی اور یہاں پورے ملک کے نیشنلسٹ اس کا حصہ تھے اور جب جیسے ہی یہاں سے یہ غفار خان یہاں سے کر کے پشاور پہنچے تو پہلے پولیس کی لاتھی ان کو مار دھاڑ سوا لوگ ان کے مار دیئے یہ وہ کیے تو وہ ساری جو جو ایک آئیڈیا تھا اس سارے کو تباہ کیا گیا آگے چل کے نیپ بنا ٹھیک ہے نیپ کو بھی آگے چل کے اس کو بند کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ جو اچھے اور صاف سترے سیاستدان تھے ان کو تکلیفیں دے کے اس ملکی سیاست سے دھکیلا گیا اور وہی وجہ ہے وہی وجہ ہے کہ یہ ملک ابھی سنبھل نہیں پا رہا ہے کیونکہ بیمان پولیٹیشن اس پہ ہوئی ہو گئے ہیں سر یہ بتائیے کہ سندھ لیبریشن آرمی اس طرح کی ایک خبر چھپی گزشتہ دن اور اس میں یہ بھی آیا کہ دھماکہ ہوا اور اس نے قبول کی اس دن اب دیکھیں یہ ساری طریقے آج کل کون چلا رہا ہے اس کی بیک اپ پہ کون ہے سر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ سندھ میں کوئی سندھ لیبریشن آرمی ہے کوئی نہیں ہے اب تخیلاتی ابھی بھی یہاں پہ بھی کراچی میں پتہ نہیں کون کون سے وال پوسٹر لگ جاتے ہیں کبھی ایسی باتیں کون کراتا ہے آپ کے خیال میں میں نہیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ حقیقت میں ہیں چلی یہ نہیں ہے مان لیا لیکن آپ کا کوئی اس پہ تشجیہ تو ہوگا نا کہ کون اس کے بیک اپ پہ ہوتا ہے ایسی قوتیں ہیں جو جانبوجھ کر یہ اوبار نہ چاہتی ہیں کون سی ایسی قوتیں ہیں سر کون ہیں وہ وہ دیکھیں وہی قوتیں ہوں گی جو غیر ضروری طور پہ اس چیز پہ جانا چاہ رہی ہوں گی لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں میں سندھ میں رہ رہا ہوں ایک ایک چپے چپے پہ چلتا ہوں میں نے کہیں پہ بھی سندھ لیبریشن آرمی نہیں دیکھی ہے اچھا جی اے سندھ کی جو تحریک کے اب وہ تقسیم ہے اس میں مختلف حوالوں سے اس میں تقسیم ہے الگ الگ لوگوں نے اس کی سربراہی سمالی ایک آری سر صاحب تھے یہ قادر صاحب ہیں کیا سمجھتے آپ یہ اتنے ڈیویجن اگر ان میں ہو گئے تو کیا یہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں گے فیوچر میں کبھی اگر ضرورت پڑی گا اس کا میں جواب نہیں دے سکتا میں نہیں ہوں وہی جماعت وہی جماعتیں خود دے سکیں گی میں نہیں دے سکتا آپ نہیں سمجھتے کہ وہ میں نہیں دے سکتا ہوں اس کا جواب نہیں دے سکتا اچھا یہ بتائیں سر گزشتہ دنوں اپکس کمیٹی کے اجلاس میں یہاں پر کراچی میں جو رینجرز کے چیف ہیں یہاں ڈی جی رینجرز ان کی طرف سے تجویز آئے کہ سندھ میں جو کوٹا سسٹم ہے شہری اور دہی کا یہ ختم کیا جائیں اس کے پر مختلف چینلز میں ٹاک شوز بھی ہوئے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے ڈسپارٹی آ رہی ہے معاشرے میں ایک عدم توازن پیدا ہو رہا ہے کیا کہتے ہیں اس پر میں سمجھتا ہوں کہ اصل کوٹا سسٹم کی ہسٹری کو دیکھنا پڑے گا آپ کو کہ زیادہ تر کہتے ہیں بھٹو صاحب نے کوٹا سسٹم بنایا تھا شاید لوگوں کو پتہ نہیں ہے یہ ویسٹ پاکستان کے آپ کے گورنر تھے رخمان گل انہوں نے نائنٹین سکسٹی نائن میں یہ پروپوزل لائے تھے اور پھر اس کو امپلیمنٹ کیا گیا تھا اس وقت سندھ میں صرف تین شہر تھے ایک کراچی ایک حیدر آباد ایک سکتا ہے کوئی شہر نہیں تھا اربن ایریا کوئی نہیں تھا اس وقت سندھ کی مور دن سکسٹی پرسنٹ پاپلیشن جو ہے اربن بن چکی ہے رورل بچی نہیں ہے تھرٹی تو تھرٹی فائی پرسنٹ جو ہے رورل بچی ہے اس وقت حالات اور ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آج اتنی ضرورت بھی نہ رہے اس وقت وہ ضرورت نہیں کیونکہ وہ بہت جو رورل ایریا تھی وہ بالکل پیچھے تھی میرے خیال میں اس وقت بھی سندھ میں الگ الگ زونز ہیں زون کہیں جیسے پنجاب میں سرد میں انہوں نے زون بنائے ہوئے ہیں جو کوٹا کے سسٹم کو چلانے کے لیے ایک ترقی آفتہ یعنی لاہور ہے ایک ترقی آفتہ ہے اس کو الگ زون کہا ہے ایک بالکل پیچھے والا علاقہ ہے ان کو الگ زون کہا ہے اس کی الگ کوٹا رکھی ہے تو میرے خیال میں جو سندھ میں ابھی وہ جو پرانا سسٹم ہے جو شہری دیہی والا اس کو ختم کر کے زونل آپ کر سکتے ہیں اگر نئے اس طرح سے آپ کریں کہ سب سے بیک ورڈ ایریا کونسی ہے جیسے اب بلوشتان کہتے ہیں نا ہم بہت ایک نئے انداز سے کوٹا سسٹم اب لیا بلکل نئے انداز سے ہونا چاہیے اس رہنا چاہیے نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری دنیا میں ہوتا ہے جو بیک ورڈ کلاسز ہوتے ہیں اس کو آگے لے آنا ٹھیک ہے نا اب جو آگے آگے ہیں ابھی ہیدر آباد اس کی ایریا ساری جو ہے وہ الائے بہت سے الائے کے آدھی سندھ میرے خیال میں آگے چلی گئی ہے آگے چلی گئی ہے تو اب اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو بالکل بیک ورڈ ہیں اپر سندھ کے کچھ ڈسٹرکس ہیں تو آپ ان کو ان کو تو آپ کے برابر میں لے آنا ہے نا آہستہ آہستہ کر کے لے آنا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹری کا شاید آپ کو نہیں ہے کوٹا سسٹم سب سے پہلے پاکستان میں لیاقت علی خان لائے تھے لیاقت علی خان تھے جنہوں نے ایک ایسٹری پہ میرا سوال نہیں ہے سر نہیں میں یہ تو میں تو میں نے بھی کہیں پڑھا ہوگا تاریخ میرا سبجیکٹ ہے اس لیے میری عادت ہے کہ میں تاریخ کا حوالہ دیکھا ہوں نہیں وہ صحیح ہے آپ کی بات تھوڑا بہت شاید میں نے بھی کہیں پڑھا ہوگا آہ تو میں اس پہ بات نہیں کرنا میں تو آپ سے یہ پوچھنا ہوں کہ یہ درست عمل ہے یا غلط ہے میں سمجھتا ہوں کو اس کو نئے سرے سے نئے طریقے سے کرنا چاہیے یہ سسٹم نہیں ہونا چاہیے رورل اربن والا نہیں ہونا چاہیے زون سون جس طریقے سے پنجاب میں اور کے پی کے میں اچھا شہری اور دہی کے حوالے سے آپ کہنا ہے کہ اس کو تبدیلی لائے ایک نئے نئے انداز سے مطلب رہے وہ سسٹم کوٹہ سسٹم رہنا چاہیے آپ یہ کہہ رہے ہیں ایک نئے انداز سے وہ نہیں ہے نئے انداز سے چلیے آگے بڑھتے ہیں سر یہ بتائیے آپ کہ سندھ میں نئے جو انتخابات ہیں اس میں آپ کی پارٹی کی اور یہ جو الائنسز بنے میں ان کی اب تک کیا پوزیشن بن رہی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں آپ کی کوئی کوئی نہ کوئی آپ پیپلز پارٹی کے سامنے اپنی پوزیشن بنا سکیں گے یا اس کے سامنے کھڑے ہو سکیں گے ہم تو دو گزشتہ دو الیکشن لڑ بھی چکے ہیں اور پیپلز پارٹی کے سامنے لڑ چکے ہیں سندھ یونائٹڈ پارٹی کی حیثیت میں میں بھی لڑ چکا ہوں ہمارے پانچ ساتھ دوست جو ہیں وہ لڑ چکے ہیں اور ما شاء اللہ اچھے ووٹ بھی اٹھائے ہیں ابھی میں نے انہتیس ہزار صوبہ اسیمیلی میں لیے تھے قوم اسیمیلی میں ستر ہزار میں نہیں جیت سکا ٹھیک ہے میں اگری کرتا ہوں ٹھیک ہے اسی طریقے سے اگر کسی نے بتیس ہزار ووٹ اٹھائے نواب شاہ سے ٹھیک ہے تو ہمارے تو ووٹ اٹھائے اب نہیں جیت سکے اب اس مرتبہ تو یہ ہوا جو انہتیس تیس ہزار تو جیتنے والے ہوتے تھے ابھی تو پچاس پچاس ہزار ووٹ پتہ نہیں کہاں سے نکل گئے تو ہم نے پھر بھی تسلیم کیا ٹھیک ہے چلنے تھے لیکن اب ان کو ملک چلانا چاہیے نا ان لوگوں کو ملک چلانا چاہیے جو نمائندے آ گئے ہیں اگر وہ نمائندگی نہیں کرتے ہیں اگر ملک نہیں چلا پا رہے ہیں تو پھر ان کی ناکامی ہے ٹھیک ہے ناظرین جلال محمود شاہ صاحب سے ہماری گفتگوہ سلسلہ جا رہی ہے ایک چھوٹے سے بریک پہ میں جا رہا ہوں بڑی کھلی باتیں ہو رہی ہیں بریک کے بعد دوبارہ اس کا سلسلہ یہیں سے جوڑ دیں موسیقی 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 ناظرین ایک دفعہ پھر میں آپ کو خوش آمدیت کرتا ہوں اپنے پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں یہاں سید جلال محمود شاہ صاحب سر یہ بتائیے آپ کہ کالاباک ڈیم کی بڑی شدت سے مخالفت کرتا ہے سندھ پنجاب کہتا ہے بننا چاہیے اور بھی صوبے مخالفت کر رہے ہوتے ہیں ابھی اس بلوچستان نے سندھ پر الزام لگایا کہ چالیس فیصد پانی ہمارا چوری کر رہا ہے سندھ ارسا کے ایک اجلاس میں سر یہ یہ اگر اس طرح صوبے آپس میں متصادم رہتے ہیں اور جو اگر جس طرح پنجاب کو موقف ہے کہ کالاباک ڈیم بننے سے ملک ترقی کرے گا اس میں پانی کی ضروریات پوری ہوں گی بجلی کی ضروریات پوری ہوں گی کیوں مخالفت کی جاتی ہے اس کے یہ بتائی نہیں ہے ڈیم کے ہم مخالف نہیں ہیں بات سنیں ہم کالاباک ڈیم کی لوکیشن پر اور پھر دوسری یہ ہے کہ ایک ڈیم ہوتا ہے کیری اوور ڈیم کیری اوور ڈیم مخالف ابھی بھاشا جو بن رہا ہے وہ بھاشا جو کی جو سائٹ ہے جو پاس ہوئی ہے اپرو ہوئی ہے اور کسی کا بھی پاکستان پر کی کسی بھی قوت کا کالاباک کی وجہ سے کہا کہ اس کی جگہ پہ وہاں پہ بھی لیا جائے وہ کیری اوور ڈیم ہے یعنی اس کو پانی کو ایک جگہ پہ روک کے پھر اس کو بہا کے وہاں سے بجلی بنایا جائے اور پانی کو بھی آگے لیا جائے ٹھیک ہے نا لیکن یہ کالاباک ڈیم ہے وہ اس سے پہلے کنال نکالے جاتے ہیں جب کنال نکالے جائیں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں پانی کا حصہ ہمارا اس کی سیکیورٹی نہیں ہوگی جو ساری ذراعات پنجاب میں ہوگی اسی وجہ سے اعتراض ہے آپ اس بنیاد پر کہ پنجاب آپ کا حق غصف کر لے گا کالاباک ڈیم کی وجہ یہ اچھا ہے آپ کو یہ اس وقت تربیلہ سا بھی ہمیں پورا پانی نہیں مل رہا ہے نا تو کیا گارنٹی اگر تربیلہ س کو دس سال تک یہ جسٹیفائیڈ اندازوں میں چلاتے جائیں اور اس وقت جب ہماری سیزن ہوتی ہے ایک پہلے پیٹرن بنا ہوا تھا پورے پاکستان کا کہ پہلی پہلی کرپ کہاں پہ ہوتی ہے لوہر سندھ میں پھر میڈل سندھ میں اپر سندھ میں لوہر پنجاب میں میڈل پنجاب میں اپر پنجاب میں پھر کے پی کے میں ایسے ذراعت کا پیٹرن ہے اب جب ہماری ضرورت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی پانی بھر رہے ہیں ابھی اس کو نہیں بھائیں گے بیچ میں اچھا سندھ کا یہی یہ پانی کے حوالے سے یہ بے بے اعتمادی رہی ہے سندھ اور پنجاب کے درمیان ایک سو سال سے بے اعتمادی رہی ہے پانی کی ڈسٹیپیشن پہ اچھا ابھی یہ سندھ نے مطالبہ کیا عرصہ کے اجلاس میں کہ خریف کی فصل کے لیے اس کو کچھ زیادہ پانی اضافی پانی دیا جائے مسترد کر دیا تینوں صوبوں نے مل کر سندھ کیا اس مطالبے کو اس کا مطلب ہے کہ سندھ کا یا تو موقع کمزور ہے یا تینوں صوبے آپ کے مخالف ہیں کیا اس میں سچائی کیا ہے اب وہ طاقتور کے ساتھ سب مل جاتے ہیں طاقتور صوبے کے ساتھ سب مل جاتے ہیں اب کیا کریں تو آپ آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب اس میں طاقتور ہے وہ طاقتور ہے تو پھر اس کے ساتھ ان کا ووٹ چلا جاتا ہے تو ان کو فائدہ ہوتا ہے آپ سر یہ مجھے بتائیے کہ جب عدم اعتماد کی یہ فضا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ طاقتور کے ساتھ سب مل جاتے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ کو اس کا حصے کا پانی پنجاب نہیں دے گا فیوچر میں اور اب بھی نہیں دے رہا عدم اعتماد ہے ایک دوسرے پر کیسے صرف فیڈریشن کام کر سکتی ہے اس صورتحال میں وہ تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ حقیق پاکستان کو فیڈریشن کر کے چلانا چاہتے ہیں یا نہیں اگر اسی طریقے سے ہی جمنی ہوگی اور ایک کوئی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک کسیر القومی ملک ہے جو قومتوں نے ملکے سب کو پاکستان کو بنایا تھا اور ہمیں ایک قوم بننا تھا جو ابھی تک نہ ہم قوم بن سکے ہیں نہ اپنی ہماری قومت کی اپنی جو ہے یعنی حقوق جو ہیں وہ ہمارے اس کا تحفظ ہو سکا ہے اگر یہ فیڈریشن جسٹیفائیڈ ہوتی اور فیڈریشن یعنی انصاف پہ چلتی تو میرے خال میں پاکستان نے ٹوٹتا لیکن ایک مرتبہ پاکستان ٹوٹ گیا ابھی تو ضرورت ہے کہ دوسری مرتبہ اس کو صحیح اور انصاف کی بنیادوں پہ چلایا جائے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے یہ ضرورت ہے سندھ نے جب اس طرح کی بات آتی ہے کہ جب ونجاب سے کوئی حق لینا ہوتا ہے سندھ کو اپنا یا دوسرے صوبت سے حق لینا ہوتا ہے تو سندھ کا جو نیشنلسٹ ہے اس کی سوچ کچھ اور ہوتی ہے لیکن جب سندھ کی شہری عبادی وہی حق اپنا سندھ کی دہی عبادی سے مانگتی ہے یا ان پہ جو جو طاقتور طبقہ جس کو ابھی آپ نے کہا کہ سب طاقتور کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو آپ کا موقع بدل جاتا ہے اس میں فرق کیوں ہے سر مثلا کیا شہری حقوق ہیں جو دہی لائکہ ہے وہ آپ ان کے لئے جاتے ہیں ابھی آپ نے کہا کہ آپ اس حق میں کہ جو کوٹا سسٹم ہے وہ نئے شیپ میں نافذ رننا چاہیے جبکہ کوٹا سسٹم کے حوالے سے بھائی سارے پاکستان میں موجود ہے نا سارے پاکستان میں میں نے کہا نا پنجاب کا بھی کوٹا سسٹم ہے ادھر زونلل سسٹم بنایا ہوا ہے کے پی کے نے اپنا ڈسٹرک سسٹم بنایا ہوا ہے یا ڈسٹرک یا زونللل کیوں کہ پچھلے ہوئے پچھے جو طبقات ہیں اس کو آگے لانے کی ضرورت ہے یہ تو ساری دنیا میں ہے انڈیا میں بھی ایسے رہا ہے تو آپ اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ حقوق جب نہیں ملتے تو مسائل پہلا ہوتے دیکھیں حقوق یہ ہے کہ اس وقت اربن کوٹا زیادہ ہے سندھ میں جتنی بھی آپ کریں گے نا اور وہاں کی سیٹیں خالی جاتی ہیں آپ میڈیکل کی جائیں انجنیرنگ کی جائیں آپ وہاں پہ نوکریوں میں جائیں ہر جائے پہ وہ خالی جاتی ہیں تو خالی ابھی بھی پرامنشل پبلک سروس کمیشن ہے اس کی آپ دیکھیں اربن کوٹا زیادہ ہے اور ایک سو پتہ نہیں کتنی سیٹیں ہیں وہ بچ گئی لیکن کسی نے اپلائی نہیں کیا اربن کوٹے پہ آج کل کون لوگ سیلیکٹ ہو کے الیکٹ ہو کے یا جو منتخبوں کے آ رہے ہیں کون لوگ ہوتے ہیں سر جناب علی اربن سے اربن کا اربن کا اس وقت ہے جو میں نے آپ کو کہا نا جو رخمان گل نے بنایا تھا قانون کہ کراچی اہدراباد اور سرکر اس وقت ہے یہ تین اربن اس وقت تو سیونٹی پرسنٹ اربن ہے لیکن ابھی بھی ابھی بھی وہ سکسٹی نائن والا فارمولا چل رہا ہے نہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ تھرڈی فائی پرسنٹ صرف رورل رہ گیا ہے باقی اربن ہے تو پھر کوٹا آپ اس کو ساٹھ فیصد دے رہے ہیں جو جو تھرڈی فائی پرسنٹ رہ گیا ہے اور ساٹھ اس کو فورٹی پرسنٹ دے رہے ہیں کہ جو سیونٹی پرسنٹ ہے بقول آپ کے میں تو یہ کہتا ہوں کہ ابھی آپ سینسلز کرائیں اور جو بھی ہے نا جتنی اربن ہے اس کو اربن نبائن دی دیں جو جتنی رورل ہے اس کو دیں سکسٹی فائی پرسنٹ اگر اربن ہے سکسٹی فائی پرسنٹ اس کو دے دیں اچھا ٹھیک ہے یہ یہ اگر میں یہ کر رہا ہوں اگر تھرڈی پرسنٹ رورل ہے تھرڈی پرسنٹ رورل ہے یہ تو ایک سیدھا ساتھ حاصل ہے نا آپ کہہ رہے کہ سینسلز جتنا بھی ہے کیوں سینسلز نہیں ہو رہے لیکن لیکن اربن صرف کراچی ہیدر آباد سے کر نہیں ہے اس وقت ہر منسپل کمیٹی جو بن چکی ہے جو تین لاکھ کی پاپولیشن ہے وہ اربن ہے ٹھیک ہے یہ بتائیے آپ کہ یہ جو سینسلز کا معاملہ ہے یہ اتنا سینسلز کیوں ہیں ہمارے ملک میں کیوں یہاں کی انظامیہ حکومت یہ کوشش کرتی ہے ہر بار کہ سینسلز نہ ہو یہ یہ کیا ہے اس کے مجھے پتا نہیں کہ کیا وجوہات ہیں کیا وجوہات ہیں لیکن بدقسمتی ہے ہماری کیونکہ ایٹی ون میں سینسلز ہونی تھی جو نائنٹی ایٹی ون میں ہوئی تھی اس کے بعد نائنٹی ون میں ہونی تھی وہ جا کے نائنٹی ایٹ میں ہوئی ابھی جو ہے دو ہزار آٹھ میں جو ہونی تھی نائنٹی ایٹ کے بعد دو ہزار آٹھ دس سال ہو جاتے ہیں تو دو ہزار آٹھ میں جو ہونی تھی وہ ابھی دو ہزار سولہ چل رہا بھی تک نہیں ہے یہ بڑی بدقسمتی ہے اور جو خود پاکستان کی جو planning commission ہوتی ہے وہ census کے اصولوں پہ اس کی resources کی distribution بھی کرتی ہے planning بھی کرتی ہے وہ ساری کرتی ہے اس کے پاس آداد و شماری نہیں ہے اب کوئی کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی بیس کروڑ آبادی ہے کوئی کہہ رہا ہے پچیس کروڑ ہے کوئی کہہ رہا ہے تیس کروڑ ہے جبکہ census کے آداب ہیں ہی نہیں census میں وہی جو 98 والی جو ہے نا وہی آپ کے پاس figures ہیں بس سب کوئی بیٹھ بیٹھ کے ٹکے مار رہا ہے اب ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی census کراؤ جتنے بھی جتنی بھی ہے پاکستان کی جو بھی پاپلیشن سنسز فرد کر لیجئے ہو جاتے ہیں کیا وہ سنسز سندھ قبول کر لے گا کہ جس میں سندھ کو اگر یہ خچہ ہو کہ اس کی آبادی کم ظاہر کی گئی ہے یا کے پی کے اس سنسز کو قبول کر لے گا کہ جس میں اس کو یہ خچہ نظر آ رہا ہو یا بلوچستان قبول آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک جگڑے کا مسئلہ ہے اور بہت بڑا جگڑا ہو سکتا ہے جگڑا ہو سکتا ہے لیکن جب جو چیز ہوئی نہیں ہے تو ہم پیسے پہلے کیسے کہیں کہ جگڑا ماضی میں تو سر رہا ہے ماضی میں یہ جگڑا رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری اتنی آبادی نہیں کم چو کی گئی ہے یہ جگڑا تو رہا ہے سر اس وقت سارا پاکستان اس پہ متفق ہے کہ سنسز بھلے ملٹری کرائے نائنٹی ایٹ میں بھی ملٹری نے کرائی تھی ٹھیک ہے نا ٹھیک آرمی نے کرائی تھی اس وقت بھی متفق ہیں جو اس پہ اس پہ اس پہ تضاد ہوا ہے جو سیویلین نے کرائی تھی جو دوہزار گیارہ میں ہوئی تھی ٹھیک ہے ابھی اگر ملٹری کراتی آرمی کراتی ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جو سنسز ہونے چاہیے وہ ملٹری اگر وہ ملٹری کرائے اور اس کے بعد سر میرا سوال وہ نتائج نہ آئے اس سینسز سے جو سندھ نے ایکسپیٹ کیے ہیں یا اپنے طور پہ اسٹیمیٹ کیے ہیں قبول کر لیں گے آپ میرے خیال میں ملٹری ایسے نہیں کرے گی کہ کسی کو ایسے کر کے ایک کو بالکل چھوڑ دے اور دوسرے کوئی ایسے نہیں کر سکتی اس کی اپنی ادارے کی ریپیٹیشن ہوتی ہے اچھا سینسز کے یہ حوالے سے کیا ایک سندھ میں خود ایک مسئلہ موجود نہیں ہے کہ جو اردو سپیکنگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری صداد اتنی ہیں جو سندھی سپیکنگ ہیں وہ کہتے ہیں ہماری صداد اس میں بھی ایک آپ سمجھتے ہیں کہ سینسز ہوئے تو مسئلہ کھڑا ہوگا یہ ختم ہو جائے گا مسئلہ کھڑا کیسے ہوگا نائنٹی ایٹ کے سینسز ہوئے تو مسئلہ ختم ہو گیا نا نہیں سر وہ جھگڑا ہوا تھا اس وقت بہت جھگڑا ہوا اس کے اوپر اعتراض ضرور ہوئے تھے کچھ ہو گئے تھے لیکن ملٹری کی کمانڈ میں ہوا تھا اور میں سمجھتا ہوں نائنٹی ایٹ والے سینسز بھی درست تھے اور اس وقت ابھی اگر سینسز ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں تو پھر میں کہوں گا کہ میرے زیادہ ہیں دوسرے کہے گا کہ زیادہ ہیں میرے لیکن اگر ہو جاتے ہیں تو میرے خیال میں وہ اعتراض نہیں ہے اچھا ایک تو مسئلہ یہ صوبوں کے درمیان ہے سینسز کا یا شہری اور دہی سندھ میں مسئلہ ہے دوسرا ہے کہ پاکستان سینسز کا سینسز کا ایشو ایک لہدہ ایشو ہے وہ پورے فیڈریشن کا ایشو ہے پاکستان پیپلز پارٹی پہ یہ الزام ہے کہ وہ اس لیے سینسز میں انٹسٹیڈ نہیں ہے کہ جو سینسز کے اعتبار سے ہی پھر حلقے بنیں گے حلقہ بندی ہوگی کسی کا حلقہ اس کی جورسزکشن سے باہر نکل جائے گا تو اس کو دھک تو ہوگا تکلیف تو ہوگی تو اس لیے مخالفت کر رہے ہیں یا نہیں ہونے دے ہے کیا کہتے ہیں آپ اس سے نہیں اس وقت تو وفا کی حکومت پیپلز پارٹی کی نہیں ہے مسلم لیک کی ہے اور وفا کی حکومت کا ایک ادارہ ہے بیرو آف اسٹیٹکس وہ کراتا ہے تو میرے اکھر میں تو وفا کی حکومت نہیں سمجھتے کہ کہیں انڈرسٹینڈنگ ہے نون لیک کی اور پیپلز پارٹی ہم سمجھتے ہیں کہ کسیت تک ہے تو پھر آپ پھر یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہتے ہیں لیکن ذمہ داری اس وقت وفا کی حکومت کی ہے اب جب ہم اگر ڈیمانڈ کریں گے اگر پبلک ڈیمانڈ کرے گی تو وفا کی حکومت سے ڈیمانڈ کریں کہ سنسس کرائیں ٹھیک ہے نا ٹھیک اٹھارویں ترمیم کے تحت صوبوں کو اختیارات دے دیئے گا سر کیا وہ مل گئے اختیارات اور کیا مطمئن ہیں آپ جیسے لوگ ان سے کے ہاتھی ہم پہلے دن سے مطمئن نہیں تھے اٹھارویں ترمیم میں کسی حد تک مالی فوائد آپ کو ملے آپ کو زیادہ ریسورسز ملے یہ ایک حقیقت ہے غلط بات نہیں ہے لیکن جتنے سبجیکٹ تھے اس کے تقریباً دو سو آئٹم تو آپ نے نکال کے ادھر ہی رکھی دیا انہی سبجیکٹس کے جو پورے ڈیوالو ہونے تھے ادھر صوبوں میں وہ تو آپ نے نہیں رکھے آپ نے تو وہ سارو تقریباً اور نہ صرف اس وقت جو انہوں نے وہ اٹھارویں ترمیم میں کی لیکن اس کے بعد بھی جو جو اٹھارویں ترمیم میں جو کیا ہونا پھر بھی کافی چیزیں واپس رکھ لی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹھارویں ترمیم جو ہے وہ صوبوں کی ضروریات اور ریکوارمنٹس کے لیے نہ کافی ہے سندھ میں جو ملٹری کا آپریشن جاری ہے پیپلز پارٹی کہتی ہے پورے سندھ میں آپریشن نہیں ہونا چاہیے آپ کراچی تک محضود رکھے ہیں اس نے اس کو فارم اپ بھی کر لیا کسی حد تک اپنی اسٹرٹیجی میں پیپلز پارٹی کامیاب بھی ہے صحیح ہے پیپلز پارٹی میں زربیہ آپریشن چل رہا ہے اور جہاں جہاں پہ بلوچستان میں بھی آپ کا آپریشن چل رہا ہے جو ٹربلڈ ایریاز ہیں وہاں پہ بنے گا نا سمپل لائن آرڈر کی سیچوئیشن ایک الگ چیز ہے لیکن ایک دہشتگردی ہے وہ ایک الگ چیز ہے سندھ کے جس بھی لائکے میں دہشتگردی ہو رہی ہے بالکل وہاں پہ جا کے کریں ابھی میں جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں یعنی آپ اس معاملے میں پیپلز پارٹی کے موقف کے حامی ہے میں اس طرح پہ ہوں کہ نہیں دیکھیں آپ پھر گھما کے آپ اپنی بات کرتے ہیں ایسے نہیں کریں میں یہ کر رہا ہوں جو ٹربلڈ ایریہ ہیں جہاں پہ بھی دہشتگردی ہو رہی ہے ابھی آپ کو شکارپور میں دہشتگردی کے واقعات ہوئے آپ کو جکوباد میں دہشتگردی ہے وہاں پہ بالکل ملٹری جا کے آپریشن کرنا چاہیے وہاں پہ بھی جانے پورے سندھ میں اختیانی ہو رہی ہے جہاں پہ ضرورت نہیں ہے تو اس کو نہیں کرنا چاہیے جہاں پہ ٹربلڈ ایریہ ہے جہاں پہ دہشتگردی ہو رہی ہے تو ادھر جا کے کرنا چاہیے اس کا مطلب ہے کہ وہ نون لی کا بھی موقف ضرورت ہے کہ پنجاب میں رینجرز کی کوئی ضرورت نہیں اگر وہاں پہ ٹربلڈ ایریہ ہے آپ نہیں سمجھتے اس میں ٹربلڈ ایریہ ہیں کچھ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کہیں جہاں پہ ٹربلڈ ایریاز ہیں وہاں پہ جا کے کرنا چاہیے باقی پورے پنجاب میں کیوں لیکن پنجاب تو نہیں پورے آپ یہ کہتے ہیں کہ مقصود علاقوں میں کرنا چاہیے وہ تو مقصود علاقوں میں بھی تیار نہیں ہے پنجاب اب وہ تو باقی صوبائی حکومت اور وفا کی حکومت کے اپنے تعلقات پہ ہے نہیں تعلقات میں اس میں اس میں موقف آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا زیادہ مضبوط ہے یا کمزور ہے کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ بھی بنیادی چیز ہے کہ کہاں پہ جو ہیں پنجاب کے کچھ علاقات ایسے بھی ہیں جہاں پہ وہاں کی نرسریز کا کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ ٹیروریزم کی نرسریز ہیں جہاں سے تیار ہوتی ہیں ادھر آپریشن کی ضرورت ہے سندھ میں آپ سمجھتے ہیں کہ مذہبی رجانت ہیں لوگوں میں اور اس طریقے سے یہاں بھی روٹ سب آہستہ بن رہے ہیں پہلے نہیں پہلے کبھی سندھ میں نہیں رہے ہیں ابھی ہو رہے ہیں اور خصوصاً یعنی دوسری جگہوں سے ایکسپورٹ ہو کے جو ٹربل لے رہا تھی کہ بیکے میں کافی ایریاز تھے وہاں سے وہ مدرسے نکل کے اگر سندھ میں آ رہے ہیں اب حافظ سعید صاحب بھی ہمارے ہاں تھرپارکر میں آ رہے ہیں اور وہیں وہ کر رہے ہیں تو ایسی چیزیں تو ابھی تو سندھ میں سندھ کے اپر سندھ کے لوہر جو میں نے آپ کو کہا کہ جاکوباد شکارپر یا گھوٹکی اس بلائے کے میں وہی مدرسے کھل رہے ہیں وہی قسم کی وہیں پہ وہی تربیت ہو رہی ہے تو یقیناً ادھر ابھی شروع ہوئی ہے گراجی میں اس سے پہلے آ گئی گراجی میں اس سے پہلے آ گئی سندھ کے کچھ علاقوں میں ابھی ہو رہی ہے تو اس وقت خطرہ ہے مستقبل میں اور زیادہ خطرہ بڑھے کیونکہ یہاں پہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے ریجسٹریشن کے حوالے سے ایک پیپلز پارٹی کا بڑا موقف ہے سندھ میں کہ مدرسے سارے ریجسٹرڈ ہونے چاہیے اس پہ ایک ریجسٹنس آ رہا ہے اور ان کا نصاب کو بھی کنٹرول کرنے کی بات ہو رہی ہے ایک ریجسٹنس آ رہا ہے مدرسوں کی طرف سے علماء کی طرف سے جو دین ہی جم آتے ہیں ان کی طرف سے آپ کیا کہتے ہیں کہ ریجسٹریشن ہونے چاہیے میں کہتا ہوں بالکل ریجسٹریشن ہونی چاہیے مسئلہ مدرسوں کی خرابی نہیں ہے مدرسوں کی خرابی نہیں ہے مدرسے ہمارے تاریخی طور پر مدرسے یہاں قرآن پڑھایا جاتا تھا قرآن پڑھایا جاتا تھا فقہ پڑھایا جاتا تھا وہ ایک ہوتے تھے تعلیم جا کے لئے کئی جو غریب غربال جو لوگ تھے وہ اسکولوں کے بجائے وہاں پہ پڑھتے تھے جا کے وہاں پہ پڑھتے تھے اس میں کوئی حرج نہیں ہے آج بھی وہ چلتے ہیں اس میں کوئی لیکن جب آپ نے وہاں پہ لوگوں نے رہنا شروع کیا مدرسوں میں رہنا شروع کیا پھر پتہ نہیں کہاں کہاں کے لوگ یہاں پہ رہنا شروع کر دیا اس وقت سے مذہبی جو چیزیں ہیں وہ سوال یا نشان بن گئی ہیں کہ وہ خطرے کی وجہ بن گنٹی بن گئی ہیں اگوان مہاجرین کے بارے میں کہا جاتا ہے بڑی تعداد میں سندھ اور کراچی میں موجود ہیں آہ کیا کہتے ہیں کیا موقف ہے آپ کو ان کو یہاں سے کیسے آپ اگر نکالنا چاہیں تو کیسے نکالیں گے کیسے تو وہ حکومت جانتی ہے کہ کیسے نکالے گی باقی میرے خیال میں کہ افغان نیشنل جو ہاں ہیں وہ ہمارے نیشنل نہیں ہیں نا سندھ کے ہیں ہیں نا پاکستان کے ہیں اگر 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 بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جس وقت افغان مہاجرین آئے تھے تو ان کو کیمپوں میں رکھا جاتا ان کی ریجسٹری ہوتی تو یہ پرابلم نہیں ہوتے ادھر ریجسٹری بھی نہیں کی گئی اب ہو رہی ہے تھوڑی تھوڑی ریجسٹری ان کو کچھ انسینٹیف دے رہے ہیں لیکن اگر شروع سے لے کے اس ان کی اگر ریجسٹری کی جاتی ان کو کیمپوں میں رہایا جاتا تو وہ شاید اتنا وہ خطرہ نہیں ہوتا اچھا آپ کی اگر نالج میں ہو یہ بات کہ دو اگوان اگوانستان سے ریلیٹڈ دو پارٹیاں ہیں اگوان نیشنل فرنٹ اور اگوان قومی مومنٹ یہ دو پارٹیاں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ریجسٹرڈ ہیں کون ہیں؟ ریجسٹرڈ ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کون سی؟ یہ اگوان قومی مومنٹ اور اگوان نیشنل پارٹی تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ریجسٹریشن ہونی چاہیے اس طرح کی پارٹیوں کی نہیں ایک دیکھیں ایک بت بت بتاؤں یہ جو کے پی کے موجودہ ہے اس کی اس کے جو پشتون علاقہ جات ہیں وہ بھی کافی عرصے تک اپنے آپ کو افغان کہتے ہیں آ رہے ہیں اب 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 افغانستان الگ بل کیونکہ افغانستان اور پاکستان آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں لوجک ہے کوئی اس میں تھوڑا بہت لوجک ہے بہت شکریہ جلال محمو شاہ بہت شکریہ آپ کا گفتگو کرنے کا ناظرین یہ گفتگو میری جلال محمو شاہ سے کی گئی گفتگو آپ سے تک پہنچ گئی ہے میں اجاز چاہتا ہوں اللہ حافظ